نمسکار دوستو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل یونک میڈیسن جس پر ہم دبائیوں کے بارے میں نئی نی جانکاری لے کر آتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گٹو مل کا آئیورویدک کونسیپٹ یعنی گٹو مل کمپنی کا جاتیادی تیل جس کے بہت سارے اپنے فائدے ہیں اور آج ہم جانیں گے اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کس طرح سے یہ پیشنٹ کو فائدہ کرنے والا ہے تو دوستو نورمل اگر ہم بات کر لیں تو جاتیادی تیل کا جو یوز ہے وہ کسی بھی گھاؤ کو سخانے میں خاج کے لیے خجلی کے لیے فوڑا فنسی یا مکڑی کے رگڑنے پر چمڑی چھل جانے پر کٹ جانے پر جل جانے پر یا ایگزیما یا بہاری بواسیر کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے اور دوستو اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جکھم یا بھی جو بھی آپ کا واؤنڈ ہے جو بھی گھاؤ ہے اس کو یا خجلی والی جگہ کو ساف کر کے دو سے تین بار آپ اس کو ساف کر کے یا ساف پانی سے دھونے کے بعد ایزلی لگا سکتے ہیں تو اب ہم جانتے ہیں اس تیل کا میکنیزم آف ایکسن کیا ہونے والا ہے یہ کس طرح سے کام کرنے والا ہے اور اس کے کیا اپنے فائدے اور نقصان ہیں دوستو بنے رہیے ویڈیو میں میرے ساتھ میں دینے والا ہوں آپ کو اس کے وارے میں کمپلیٹ جان کریے دوستو آئیورویدک جاتیادی تیل گٹو مل کا یا بیدنات کا یا ڈاور کا کسی بھی کمپنی کا ہو سکتا ہے یا کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں ویڈ اس کی جو تیل کی آئیورویدک پروپرٹیز ہیں وہ سب کسی سیم ہوتی ہیں اور یہ سیم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں سیم طرح سے روگی کو فائدہ کرتے ہیں تو جان لیتے ہیں جاتیادی تیل کے بارے میں دوستو میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گٹو مل کا جاتیادی تیل ہے یہاں صاف لکھا ہوا ہے all type of bounce and fistula تو bounce اور fistula کیا ہے کہ bounce means جخم اور fistula جو ہے مل دوار یعنی اینس سے سممندت ایک بیماری ہوتی ہے کیا ہے کہ اینس کی اندر جب بھی ہارڈ لیٹرین آتی ہے تو چیرہ لگ جانے کی وجہ سے یعنی ماس فڑ جاتا ہے تو وہاں سے بلڈ اور مواد پس وغیرہ آنے لگتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے دوستو اس کا use کیا جاتا ہے سبھی طرح کے گھاؤ کو سکھانے کے لیے خاج خجلی فوڑا فنسی جل جانے پر کڑ جانے پر جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کے علاوہ باباسیر میں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی کیا پروپرٹیز ہیں کیا اس کے میڈیکل انڈیکیشن ہیں کیا ڈاریکشن ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آئیورویدیک آزدھی ہے جی ایم پی سرٹیفائیڈ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ایسو نائن تھاؤزنڈ بین ٹو تھاؤزنڈ ایٹھ کی کمپنی ہے سرٹیفیکیشن کمپنی ہے اور اس کا use کےول باہی پریوگیارت ہے مطلب کےول باہری use کے لیے فور ایکسٹرنل یوز اونلی یہاں صاف لکھا ہوا ہے فور ایکسٹرنل یوز اونلی ڈاریکٹیڈ وائی دا فیجیسین ڈاکٹر کی سلا کے انسار اس کا use کر سکتے ہیں ویسے نارمل بھی اس کا use کر سکتے ہیں useful as an antiseptic in dressing perianal fistula sims and depulsor it is a good healer and also used in once تو ایک بہت اچھا antiseptic ہے جس کا dressing بغیرہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جیسے جل جانے پر کٹ جانے پر کہا ہو جانے پر اس کا use کیا جاتا ہے fistula میں بھی اس کا use ہوتا ہے alcer وغیرہ میں اس کا use کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کسی بھی جخم کو بہت تیجی سے سخانے والا ہوتا ہے یعنی کسی بھی جخم کی جو ہے بہت اچھے سے healing کرتا ہے تو دوستو اس medicine کا یہاں یہاں use کیا جاتا ہے بات کر لیتے ہیں اس کے license کی تو یہ license number آپ دیکھ سکتے ہیں net weight اس کا 60 ml ہے batch number یہاں دیا ہوا ہے اس کے ساتھی manufacturing اور expiry date بھی یہاں دی ہوئی ہے دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے MRP کی تو inclusive of all taxes سبھی کروں کے ساتھ یہ 110 روپے اس کا maximum retail price ہے یعنی 110 روپے تک یہ آپ کو کسی بھی medical shop یا کسی aerobatic store یا کسی general store پر آپ کو مل جاتا ہے دوستو manufacturing کی ہے اس کی GM pharmacy جس کا address ہے بریلی کا تو یہ بریلی میں بنتا ہے اور انہا ان کا help line وغیرہ یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں بات کر لیتے ہیں اب یہ تیل کس طرح سے خونے والا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرنے والا ہے تو اب ہم بات کریں گے اس کے mechanism of action کی تو دوستو اس طرح سے یہ بوتل ہوتی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں یہ aerobatic تیل اس طرح سے یہ نکلتا ہے اور اس کو کھولنے کے بعد اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے دوستو ہمیشہ بچوں کی پہنس سے دور رکھیں اور یہ لگ بک سبھی skin problems problems کا سمادھان کر دیتا ہے اب ہم بات کریں گے اس کی بواسیر میں نورمل کٹ جل جانے پر چھل جانے پر گھاو پھوڑا فنسی میں آپ اس جگہ کو صاف کر دیجئے کسی صاف کپڑے صاف پانی یا اسپریٹ وغیرہ کی مدد سے دو سے تین بار اس کو لگا سکتے اور اپنے جخم وغیرہ کو کیور کر سکتے ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے اس کی پائلز کے کیس میں دوستو اس کا جو مین کام ہے وہ پائلز کے کیس میں کیا رہتا ہے کہ یہ اندر سے ایک مطلب جو بھی گھاو ہوتے ہیں جو بھی مسے ہوتے ہیں جو فڑ جاتے ہیں یا فسطولہ ہو جاتا ہے یا فشر ہو جاتا ہے تو وہاں یہ تیل کی جب ہم یعنی 5 مل کی جب ہم پچکاری مارتے ہیں یعنی اینس کے اندر مل دوار کے اندر تو وہاں یہ تیل لگ کے جخم کو اس تیل کو اس جگہ پر لگایا جاتا ہے تو یہ بہت اچھے طریقے سے اپنا کام کر کے اس جخم کو ہیل کرتا ہے یعنی اس سکھا دیتا ہے اور اس جگہ کو ہیل کر کے ایک دم صحیح کر دیتا ہے کیور کر دیتا ہے تو اس طرح سے اس تیل کا کام ہوتا ہے اس طرح سے یہ اپنا کام کرتا ہے دوستو اس کو یوز کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ ایک چار پانچ ایمیل کی آپ سرنج لے لیجیے اور آپ اپنی جروت کے حساب سے دو سے تین ایمل تک دو سے تین وار تک یوز کر سکتے ہیں یعنی اپنے اس اینس کو صاف کر لینا ہے یعنی آفٹر ٹوائلٹ آپ کر سکتے ہیں یا سوتے سمیں صاف کر کے دھوکے اچھے سے اس کو کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بہت اچھا ایک اسکن پرابلم والا آئل ہے اور بہت اچھے اس کے ریزلٹ ہے کافی اچھے اس کی میڈیکل پروپرڈیز ہے اس کی جو میڈیسن پروپرڈیز ہے وہ بہت اچھی ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے اپنا کام کر کے ان سبھی سمجھےوں کا سمجھان کر دیتا ہے تو دوستو یہ تھی جاتیادی تیل کے بارے میں جانکاری آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو پسند بھی آئی ہوگی تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئی جانکاری کے ساتھ دوستو تھانکس فور دہ وچنگ ویڈیو گوڈ بائی چہ ہند نمسکار